یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے راجہ اور شہزادی سے جہاں راجہ اپنی بیٹی وائلنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وائلنڈ کے مدر مار چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا فادر دوسری شادی نہیں کرتا اور وہ اپنی بیٹی وائلنڈ کو بھی دل سے پیار نہیں کرتا ایک دن بادشاہ دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک انسیکٹ ہے جو کہ خون پیتا ہے راجہ کو یہ دیکھ کر کافی اچھا لگتا ہے اور وہ اس کو اپنا خون پلاتے ہیں اور پھر وہ اس انسیکٹ کو شیشے کی بوتل میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں اور ہر روز اس کو اپنا خون پلاتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ وہ انسیکٹ برا ہوتا جاتا ہے دوسری طرح فراجہ کی بیٹی وائلنڈ جو کہ اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنے لئے وہ کسی شہزادے کا ڈریم دیکھتی تھی لیکن بادشاہ تھوڑا منٹل تھا اور اس کو اس بات کا خیال نہیں تھا آتا وہ اپنے انسیکٹ کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا جو کہ اب بہت برا ہو چکا تھا لیکن ایک دن وہ انسیکٹ بیمار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور راجہ کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پھر راجہ اس کی ساری سکن اتار دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اب تمہارے لئے شہزادہ دوننے کا وقت آ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک کومپیڈیشن رکھوں گا اور جو بھی اسے جیتے گا وہ تم میں پا لے گا وائلنڈ اس بات سے خوش تو ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اپسیٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خود اپنی مرضی کا شہزادہ دوننا چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے فادر کے اس دیسیزن کو مان لیتی ہے پورے کنگڈم میں یہ اعلان کیا جاتا ہے اور پھر راجہ وہ سکن اپنے محل میں لٹکا دیتا ہے اور پھر سب سے کہتا ہے کہ جو بھی یہ بتائے گا کہ یہ کس انسیکٹ کی سکن ہے وہ جیت جائے گا بہت سے لوگ اس کو ٹرائی کرنے آ جاتے ہیں لیکن کوئی بھی یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ کس انسیکٹ کی سکن ہے کیونکہ عام طور پر وہ انسیکٹ اتنا برا ہوتا ہی نہیں پھر محل میں ایک بادصورت انسان آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سب لوگ ڈار جاتے ہیں اور وہ بھی اس کمپیڈیشن میں حصہ لنا چاہتا تھا پھر راجہ اس کو بھی اجازت دے دیتا ہے اور پھر وہ جانور جیسا نظر آنے والا شخص صرف سکن کو سونگ کر ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کس انسیکٹ کی سکن ہے جس کو دیکھ کر راجہ اور وائلنٹ دونوں حیران ہو جاتے ہیں وائلنٹ جو کہ بڑی طرح ڈڑ بھی جاتی ہے اور روتے ہوئے محل کی چھت پر چلی جاتی ہے اور کودریں کی کوشش کرتی ہے لیکن راجہ اس کو سمجھا آتا ہے کہ اب اس نے یہ زبان دی ہے اور وہ اب تمہاری زندگی ہے وائلنٹ اپنے فادر کو کہتی ہے کہ اب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ایک بدصورت انسان کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں میں ایک شہزادی ہوں لیکن راجہ مجبوراً اپنی بیٹی اس بدصورت انسان کو دے دیتا ہے وہ زبردستی شہزادی کو دور پہاروں میں لے جاتا ہے اور وائلنٹ کافی دنوں تک وہاں اکیلی روتی رہتی ہے جب ایک دن وہ آدمی شکار کے لے جاتا ہے تو شہزادی دوسرے پہار پر ایک عورت کو دیکھتی ہے اور وہ اس عورت سے ہیلپ مانگتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ایک شہزادی ہے ایک دوسرے سے کافی دور ہوتے ہیں اس لئے وہ عورت شہزادی کی ہیلپ نہیں کر پاتی پھر وہ عورت اپنے بیٹوں کو بلاتی ہے اور وہ ایک رسی کے سہارے شہزادی کی مدد کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں وہ شیطان آ جاتا ہے اور رسی کے سہارے وہ بھی ان کی طرف جاتا ہے وہ لوگ جلدی سے رسی کو کاٹ دیتے ہیں لیکن راستے میں جاتے ہوئے وہ شیطان ان پر حملہ کاٹ دیتا ہے اور وائلنٹ کے علاوہ وہ سب کو مار دیتا ہے وہ آدمی گسے سے وائلنٹ کو دیکھتا ہے اور وائلنٹ اس کو گلے سے لگا لیتی ہے جس سے اس کا گسہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ شیطان وائلنٹ کو اپنے کندو بر بٹھاتا ہے تو بڑی چلاکی سے وائلنٹ اس کا گلہ کاٹ دیتی ہے اور پھر وہ آدمی وہی مر جاتا ہے اور پھر وہ اس کا سر کاٹ کر اپنے کینگڈم میں آ جاتی ہے جہاں اس کا فادر اس انسیکٹ کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے خون سے لطپت وائلنٹ اس شیطان کا سر اپنے فادر کے سامنے رکھ دیتی ہے راجہ اپنی بیٹی کے اس فیصلے سے کافی سیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کچھ دن بعد مر جانا ہے پھر وائلنٹ ایک بہادر شہزادی بن جاتی ہے اور اپنے فادر کے بعد وہ کنگڈم کی کوئن بن جاتی ہے پھر یہ سٹوڈی یہی ختم ہو جاتی ہے اور مووی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں موسیقی